بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری سپیشل گیسٹ ہماری سٹوڈنٹ جو ہیں مس سمینہ فاطمہ سعید ہیں ایک لمبی جرنی اور بڑی محنت اور ماسواللہ سے موسیسی کی سٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کامیابی سے نوازا اور ان کی کامیابی میں ہمارا بھی تھوڑا بہت کردار رہا لیکن اللہ کا خاصا شامل حال رہا سمینہ فاطمہ جو ہیں انہوں نے ان ساتھ ریکویسٹ کی ہے انہوں نے ہمیں چائم دیا ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نئے آنے والے انہیں نہیں کرنے سوائے انہوں نے اپنی تیاری کیسے کی کیسا سفر آئے ان کا ہوڑا بھی کیسا فیل کر رہی ہیں ہم ان سے کرتے ہیں ان سے یہ ساری چیزیں جاننے کی خصوص کریں گے خصوصا انہوں نے جب ان کے موک انٹرویوز کا سرشن رہے ہمارے ساتھ پرپریشن کا سرشن رہے تو وہ کیسے رہتے ہیں سو اسلام علیکم مسلمینہ فاطمہ و علیکم السلام مسلمینہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو موسیسی کمپیٹیٹیو اگزام سکر ارمی کی تیم کی طرف سے اللہ علیہ کی ذات نے آپ کو کامیابی سے نوازا تینکیو بہت مچ سر تو آپ جو نئے آنے والے ایسپیڈنٹس ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو فیل کرتے ہیں آپ کیا سیجیشن دیتے ہیں کہ اس جرنی میں یہ جو بڑا کٹھن رستہ سب سے جاتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ اپنے ایکسپیڈنٹس کی بنیاد پر کچھ گائید کریں جو نئے آنے والے ایسپیڈنٹس ہیں سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو سٹوڈنٹ اسیز کی خواہش مند ہیں تو لیکچر بنے سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ اسیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ لازمی کرنا ہے ہر حال میں تو آپ اسیز کو ضرور اجیف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اسیز نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ آپ کے لیکچرز تھی کیونکہ مجھے ہسٹری بلکلی بورنگ لگتی تھی اور میرے خیال میں جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے پی پی ایسی کا جب تک ہم ہسٹری کلیر نہیں ہوتی ہم اس کو کلیر نہیں کر سکتے تو آپ کے لیکچرز نے مجھے بہت فائدہ دیا جس سے مجھے بہت ہیلپ ملی میرے لیے ویسے بھی آسان ہو گیا کیونکہ میں ایک سویشل پرسان ہوں میرے لیے زیادہ بکس کو سٹڈی کرنا بہت ٹف چیز تھی تو آپ کے لیکچرز سے مجھے یہ آسانی کیونکہ مجھے زیادہ بکس سٹڈی نہیں کرنی پڑی جو چیزیں آپ پر آتے تھے جو آپ کے لیکچرز ہوتے تھے تو ان سے مجھے کافی ہیلپ مل جاتی تھی تو ایک تو آپ کا جو گائیڈ لائن ہے وہ ضروری ہے میرے خیال میں ہر ایسپائرنٹ کے جو اس چیز پر خواہش ماند ہے سمینہ آپ نے بتایا کہ آپ میں یہاں پر سننے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا دیکھنے والوں کو سمینہ گو کے سپیشل پرسن ہے لیکن انہوں نے اوپن میرے پر کمپیٹ کیا ہے سو وہ تمام لوگ جو ہیں جو یہ اوزر پیس کرتے ہیں جو یہ بہانے پیس کرتے ہیں کہ جو پی پی ایسی کو کوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہے ناممکل ہے امپوسیبل ہے سمینہ نے اپنے سپیشل کورٹے کے اوپر جو ہیں وہ ان کی سلیکشن نہیں انہوں نے اوپن میرے پر کمپیٹ کیا ہے اور ان سے جو ہیں وہ میرے میں نیچے بھی جو ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں سو یہ بہت جو ہے وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے سمینہ کہ آپ نے اوپن میرے پر کمپیٹ کیا اور دیفنیلی آپ نے بتایا ہم نے بھی اپنے سیشن میں کوشش کی ساری کے ساری چیزیں اور سمینہ ان کی محنت بھی شامل حال لی اور ہم نے کوشش کیا کہ ایک ٹریک پر رکھ سکیں آپ اپنی بات جو ہیں وہ مکمل کیسے اگر آپ دوسرا کوئی بات بتانا چاہ رہے تھے اور ہم نے درمیان میں یہ ضروری سمجھا کہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتا سکیں کہ سپیشل پرسن تک جو کوٹا تھا انہوں نے اس پہ نہیں کیا انہوں نے اوپن میرے میں کمپیٹ کیا جہاں پہ پورے پنجاب سے جو ہیں وہ لوگ تھے دوسری بات یہ ہے کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور پی پی ایسی کی تیاری کے لئے آپ کو سبجیکٹف سٹڈی کرنے پڑتی ہے آپ کو ڈیٹیل سٹڈی کرنے پڑتی ہے صرف ایم سی کیوز سے آپ اس کو کلیر نہیں کر سکتے اور ایم سی کیوز کو ایم سی کیوز کو بھی دیکھتے رہے ہوں گے تو آپ ایم سی کیوز کے لئے کس طرح سے ڈیلی قویزز پہ کیسے اپنی پرپریشن کیا کرتے تھے کیا ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو ڈیلی ایم سیٹیوز کا کوئی بینفٹ ہوتا تھا آپ کو فائدہ ملتا تھا میری جتنی بھی پرپریشن تھی تقریباً ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ وہی پرپریشن تھی جو آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی تھی سو لیکچرز سو قویز آن فیس بک پیج اور باقی جو کچھ لیکچرز آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے تھے یا پی ڈیلی فائلز جو سینڈ کرتے تھے میری تقریباً پریپیشن وہ ہی تھی جو آپ نے کروائی ہے تو میں ایم سی کی ادھر سے ہی پریپیر کرتی تھی سمینہ صاحب ایک میت ہے ایک question اکثر سمجھا جاتا ہے کہ institutes والے جو ہیں وہ ان کا behavior ان کی fee لینے سے پہلے اور بعد میں بدل جاتا ہے شاید ایسا ہوتا بھی ہو ایم مو سی سی پر ایسا کیسے لگا آپ کو جو ہے وہ before your registration یا after your registration کیا questions کو cater کیا جاتا تھا کوئی time دیا جاتا تھا یہ کیسا محسوس کیا آپ نے اپنے journey کی ادھران سر جو مو سی سی کا behavior تو بہت اچھا تھا مجھے کبھی بھی ایسا feel نہیں ہوا کیونکہ مجھے کافی لوگ نے کہا کہ آپ special person ہیں آپ کو کیسے پڑائیں گے آپ کو کیسے چیزیں آپ انہیں strand کریں گے لیکن مجھے ایسا کبھی بھی feel نہیں ہوا کسی لحاظ سے بھی کوئی behavior چیز کو آپ اس کو اس کا انصر کرتے اور مجھے تو ایسا کبھی feel نہیں ہوا بھی کوئی behavior نے changing ہوئی بلکہ behavior زیادہ آپ کا اچھا ہو گیا جب سے registration ہوئی میں نے اسی چیز کو فیل کیا کہ زیادہ آپ اسی چیز کو understand کرتے تھے کسی لحاظ سے کیا انصر دیتے تھے Thank you so much اور بالکل میں یہاں پہ یہ بتانا سو ہوں گا کہ جب آپ ہماری responsibility ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے family members کی طرح treat کریں اور ہم کرتے بھی ہیں سمیندہ آپ موک interviews بھی attend کیے تھے اور بہت سے موک interviews میں سے گزرے بھی تھے آپ کو کافی tough time بھی دیا گیا ہوگا موک interviews کے حوالے سے بھی کیسا فیل کرتے تھے جب آپ نے actual interview میں تھے وہ زیادہ مشکل تھے یا موک interviews زیادہ مشکل ہوا کرتے تھے میرے خیال میں جو موک interviews تھے وہ زیادہ tough تھے کیونکہ میرا جو PPSC کا interview تھا وہ اتنا tough نہیں تھا جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں پہلے اسیز کو experience کر چکی تھی اس ویسے وہ مجھے مشکل بھی نہیں تنا feel ہوا اور جب practice آپ کر لیتے ہیں جسیز کو آپ بار بار try کرتے ہیں تو جب آپ actual چیز پہ جاتے ہیں تو آپ کو difficult feel نہیں ہوتا تو جو میں آپ کو mock interviews دیتی تھی اس کے بعد مجھے practice ہو گئی تھی کہ وہاں پہ مجھے difficulty feel نہیں ہوئی سمینہ یہ جو لوگ join کرتے ہیں institutes کو بعد میں اشتہار آنے کے بعد join کرتے ہیں آپ کی کیا recommendation M.O.C.C.B. ابھی مختلف sessions offer کر رہے ہیں ہم بھی preparation کے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اعلان جنگ کے بعد جنگ کی تیاری کی جائے کیا آپ اسی سے تفاق کرتے ہیں کہ آج عشتہار آیا اور پھر سے آپ اپنی تیاری شروع کریں دو مام میں تیاری ہو جاتی ہے یا آپ جس سے ہم ہوتے تھے جو ہم بکس کے کٹالوگ دیتے تھے ان کو بھی دیکھنا ریوائز کرنا تو دو یو فیل کہ یہ شورٹ کٹ مارنے کا طریقہ سوچتے ہیں یہ اچھا ہے یا انہیں سبجیکٹی سٹڈی اور طورل سٹڈی کے دف جانا سوائیے چار بانس مہینے لگانے سوائیے بابریشن میں چاہیے اور شورٹ کٹ اگر آپ کریں گے تو میرے خیال میں ریٹن بھی پاس نہیں کر سکتے لیکن اگر بائی چانس ریٹن پاس کر بھی جائیں کسی حق تک تو انٹرویو تو آپ کبھی بھی کلیر نہیں کر سکتے میں انٹرویو کی پریبیشن بہت کام کی تھی تو انٹرویو ہوتے ہیں جو کہ فائنل انٹرویو جن سے پاس نہیں ہوتا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور جب آپ نے ہمارے ساتھ موک سیشن بھی لیے آپ کو انٹرویو بھی بتایا جاتا رہا کیا اس سے پہلے بھی کمیشن کا انٹرویو لے چکے تھے یا آپ کا پہلے ایکسپی انٹرویو میرا فرسٹ اٹیمٹ ہے بی پی ایسی کے ساتھ میں اس سے پہلے کبھی بی پی ایسی کے کسی ریٹن یا انٹرویو کسی چیز میں میرے دیگری ٹونٹی ون میں کمپلیٹ ہوئی تھی ٹونٹی 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 ٹو کے تقریباً شروع میں آپ اپنی ڈگری اور میرا خیال ہے ٹونٹی 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 اور آپ ماشاء اللہ سے دوسروں کے لئے ایک مشہ لے رہا ہیں دوسروں کے لئے آپ آسانی پیدا فرمائیں گے اپنے کالیج میں آخری کچھ دو تین منٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کیا اور اگر انہیں کہنا چاہیے ہو کیا انہیں اس چیز پر پریشان ہو چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ فیس لینے کے بعد انہیں بلوک کر دیا جائے گا جو عمومن online institutes کے بارے ایک فیر ہوتا ہے ایک ڈر پایا چاہتا ہے آپ کی ریکمیڈیشن ہیں M.O.C.C. ایک میرے خیال میں فیملی پلیٹفارم ہے اور یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ فیس لے کے اور بعد میں آپ ریسپونس نہ کیا جائے اور مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھے گائیڈ نہیں بلتے جو گائیڈ لائنے چیچی دیں تو الحمدلللہ میرے خیال میں یہ ضرور جوائن کرنا چاہیے انہیں اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا جو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں جو موک انٹرویوز ہوتی ہیں میرے خیال میں بہت بینفٹ ہیں ہر لحاظ سے کمپلیٹ ایک پریپیشن ہے انتی پیس کی تو انہیں ضرور جوائن کرنا چاہیے سمینہ فاتیمہ سعید صاحبہ سے آپ کو ڈائریکٹ پریشن کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے کمنٹ باکس میں ہیش ٹائپ کی اس وقت ہم میسیج سمینہ کو پوروٹ کریں گے جواب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کچھ جاننا چاہیں گے مجھ سے ڈائیکٹ موبشری رضا سے پروفیسر پروف ڈاٹ موبشری لکھے گا ہیش ٹائگ use کرتے ہوئے اور آپ کے questions میں خود کروں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں کوئی ریسپونس کریں کوئی بھی میسیج ہماری کمنٹ باکس پر دیس ہوتے ہیں سمینہ فاطمہ صحیح 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 ہمارے کمپوزر ہماری ٹیم ہمارے ایڈ ڈیزائنرز ہمارے سوشل میڈیا انکلینس سب کی طرف سے آپ اور آپ کی فائملی کو بہت بہت مبارک ہو یہاں پہ سمینہ فاطمہ صحیح 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 ہے کہ سمینہ ہمارے سکولرشپ پولڈرز میں سے ہیں یعنی ان کی جتنی سٹڈیز تھی وہ سکولرشپ پہ رہی اور اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ سمینہ فاطمہ نے ہمیں دسپوائنٹ نہیں کیا ہمارے ٹرس کو اور الحمدلللہ آج دوسروں کے لئے مشغل رہا ہیں اگر سمینہ ایک سپیشل ریسپیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اوپن میرٹ پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سمینہ وہ قوت بینائی نہیں رکھتے ہیں تو جو دیکھ سکتے ہیں وہ ضرور سوسیل انسائی کہ وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں سمینہ فاطمہ سعید صاحبہ آپ بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نواز آپ شکریہ بہت شکریہ